دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیا انولتہ راج نائر کی لکھی کہانی جڑو آمن اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا اطل اپنی کلیگ تانیا اور مانیا کے ایک جیسا دکھنے سے پریشان رہتا ہے لیکن پھر وہ تانیا کے قریب آتا ہے اور اسے پیار کرنے لگتا ہے اس بیچ دوسری بہن مانیا بھی اسے چاہنے لگتی ہے ایک دن وہ تانیا کے قریب آتا ہے اور پھر یہ جان لینے کے بعد بھی کہ وہ مانیا ہے اپنے آپ کو نہیں روکتا اب آگے میرا تانیا کے گھر آنا جانا بڑھ گیا تھا کالج میں بھی ہم ایک ساتھ ہوتے تھے لیکن اب مانیا اکثر ہمارے ساتھ نہیں ہوتی کالج میں اگر ہم سٹاف روم میں ہیں تو وہ لائبری میں اگر ہم لائبری میں پہنچتے تو وہ کینٹین کا رخ کر لیتی تانیا میرے ساتھ آنے والے دنوں کے خوابوں کا ریشم بن رہی تھی لیکن میں نے جو ایک خردورہ سوت تانے بانے میں ڈال دیا تھا وہ مجھے پریشان کر رہا تھا سنو پاپا کہہ رہا تھے کہ سگائی کر دیں گے اس کے بعد شادی چاہے جب کرتے رہنا ٹھیک ہے نا تانیا میری انگلیوں کے آس پاس اپنے پلو کا کنارہ لپیٹتے ہوئے بولی ایسی جلدی کیا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی میری زبان پھسل گئی تھی کیوں کیوں تمہیں جلدی نہیں ہے تانیا نے ناراضگی دکھاتے ہوئے میری طرف دیکھا اس کے ماتھے پر ہلکی سکڑن اُبھر آئی اور وہ چھوٹی سی کالی بندی چھپ گئی تانیا ایک دم مانیا جیسی دیکھ رہی تھی ہاں ہاں ٹھیک ہے جیسا تم چاہو جب چاہو میں ماں کو بلا لوں گا میں نے ہر بڑھا کر جواب دیا کیونکہ کچھ کہنا ضروری تھا پر سچ تو یہ تھا کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں کیا کروں یا میں کیا کر گیا ہوں اگلے ہفتے میں پھر تانیا کے گھر گیا اس نے ہلکی بادامی ساری پہنی تھی بہت سندر لگ رہی تھی یہ لڑکیاں شادی سگائی کی تاریخ تیہ ہوتے ہی کیا زیادہ نکھر جاتی ہیں مانیا دو کپ کافی سامنے رک گئی میں نے اس کی آنکھوں میں جھاکا کیا کھوج رہا تھا میں کناروں میں نمی یا کوئی علاہنہ شکایت کچھ نہیں دکھا مجھے اس میں تھار کے مرستھل میں پھیلی ریٹ جیسا خالی پند تھا تانیا مجھے اپنے ساتھ چھت پڑھ لے گئی اس نے مانیا کو بھی چلے آنے کو کہا وہاں پہنچتے ہی اس نے میرے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں ذرا سا اکیلہ پن ملتے ہی اب ہم قریب آنے لگے تھے میں انمنہ ہو کر مانیا کو دیکھنے لگا میں نے آنکھیں بند کر لی میرے سامنے سائے کھڑے تھے دھندلی شکلیں دونوں ایک جیسی ان کے سپرش ایک سے مہک ایک سی میں باہ کھلا گیا خود کو تانیا کی باہوں سے الگ کر کے گھر آ گیا اپنے کمرے میں بیٹھا آنے والے دنوں کے بارے میں سوچتا رہا جب تانیا میری زندگی کا حصہ ہوگی اور مانیا وہ بھی تو وہیں کہیں ہوگی آس پاس خاموش سی مجھے طاقتے ہوئے تو کیا ہوا اب تو میں پہچانتا ہوں دونوں کو شکل سے اور سپرش سے بھی پھر اس دن اس دن مجھے کیا ہوا تھا کیوں میں مانیا کے اتنے قریب آیا کیونکہ اس کی آنکھوں میں میرے لیے پیار تھا اس لیے پر میرے بھیتر کیا تھا مجھے لگا ساتھ ساتھ رہ کر میں ان دونوں جڑوان ہمشکل بہنوں کو پہچاننے لگا ہوں لیکن میرے بھیتر جو ایک جڑوان شخص پیدا ہو گیا ہے اس کا کیا کروں جو تانیا کو پیار کرتا ہے اور مانیا کو قریب آنے سے روکنا نہیں چاہتا میرے ماتھے پر پسینہ چھلک آیا دل پر وزن سا محسوس ہونے لگا نہیں مجھے اپنے بھیتر کسی ایک کو مارنا ہوگا لیکن کیسے نہیں جانتا فلحال تو بلکل نہیں شاید مجھے وقت چاہیے میں تانیا مانیا اور اپنی بھی زندگی میں کامپلیکیشن پیدا نہیں کر سکتا میں نے لیپٹوپ نکالا اور اپنے ٹرانسفر کی اپلیکیشن ٹائپ کر دی اب سوچ رہا ہوں کی تانیا کو ایک خط لکھ دوں اور ایک جڑوان میسج مانیا کو بھی بس اتنی سی تھی یہ کہانی